اسلام علیکم ناظرین آج میں زاکی کی تلاش میں سوفٹ ایکس برگر بنا رہی ہوں چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اپنی تمام چیزیں بتا دوں جس کے ساتھ میں بناوں گی آج کے برگر سوفٹ دو انڈے میں نے لیے ہیں زیرہ ہے کالی میرچ اور نمک کوئی اتنے زیادہ اس میں ڈالنے والے چیزیں نہیں ہیں جو کہ بہت لگے اور گرینڈ کیا ہوا پیاز ہے میں نے جسے قدو کش کرتے ہیں اس طرح میں نے پیاز کیا ہے مکھن ہے دودھ ہے اور بریٹھ ہے یہ ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے دودھ میں ہی میں نے زیرہ کالی میرچ اور نمک یہ چیزیں اس میں مکس کر دوں گے تاکہ یہ آسانی سے مکس ہو جائے کیونکہ یہ چیزیں انڈے میں نہیں گھلتی اس میں دودھ تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اس ریسیپی میں کیونکہ یہ دودھ جو ہے وہ انڈوں کو بہت سوٹ کر دے گا اتنا مزے کا ذائقے کا ہوگا نا کہ آپ واقعے کہیں گے کہ یہ بہت مزے کے بنے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اٹھ کے کوئی زیادہ چیزیں ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس دیکھئے گا اور پھر بنائیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میری ٹیم کو اور مجھے تھوڑا سا اوائل اور ساتھ میں مکھن مانے لگایا ہے فری پین میں یہ دیکھیں تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے یہ اوائل اور مکھن کا ہلکا سا سیکھ اب میں اس میں تھوڑا سا اوائل لگاؤں گی اور جو انڈوں کا میز ہے اس کو میں فرائی زرتی ہوں اب تھوڑا سا میں نے اوائل لگایا یہ دیکھیں یہ تیار ہو رہے ہیں یہ نرم ہوتا ہے انڈا گھی کی وجہ سے اور اس میں جو میں نے دودھ ڈالیا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں دودھ تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے جس سے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ میں تو آپ کھا کے دیکھیں گے برگر آپ نے بہت کھائیں مگر یہ سوفٹ برگر آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوتا یہ دیکھیں برگر سوفٹ جو میں نے بنائے ہیں یہ انڈے میں نے دونوں سائڈوں پہ لگا دیا اور دوسری سائڈ پہ میں نے گارلک سوس لگایا ہے اس کے ساتھ کوئی کیچپ کوئی کچھ نہیں لگا سکتے مطلب کہ ہمارے بچے تو اسی شوق سے کھاتے ہیں آپ لگانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ لگا سکتے ہیں مگر یہ اس کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں آپ کھائیے گا اور یوں پھر اس کو بند کر لیں آپ دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ